بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث چودی رفانزیر آپ کو سپورٹ سون میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اگر بات کی جائے تو دورہ آئرلینڈ اور ساتھ انگلینڈ کے ٹور کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اتھارا رکنی سکوارڈ کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے سابق ٹیسٹ کریکٹر اور چیف سیلیکٹر حیرون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم سر مہت شکریہ آپ کے ٹائم کا میرا خیال ہے یہ سیلیکشن کے اوپر آپ سے کوئی اپروپریٹ بندہ ہو نہیں سکتا تھا اس لئے آپ کو ذہمت دی اچھا سر یہ جو ہم نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ کے گیز ٹیم سیلیکٹ کی گئی اس میں دو پلیئروں کو ایکسکلوڈ کیا گیا ایک اسامہ میر ہے اور دوسرا ہم نے دیکھا زمان خان ایک تو آپ اٹھارا کے سکوارڈ کو کیسے دیکھتے اور ان دو پلیئر کا نا ہونے کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی تو چیز میں یہ بتاؤں کہ ایکشلی انہوں نے ان دونوں کے لئے دروازے بند کر دی ہے ورلڈ کپ کے چیزی سی بات ہے کہ یہ ٹور کے فوراں بعد ہی ورلڈ کپ چلے جانا ہے انہوں نے سو اسامہ کو اور زمان خان کو ٹیم میں نعا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کی کنڈیشنز کو صحیح طریقے سے رید نہیں کیا جو کہ میں کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں جہاں پر انہوں نے جانا ہے کیونکہ یہ دونوں بہت ہنڈی ہوتے ہیں ویسٹ انڈیز کی سرفنسز پہ کیونکہ جس طریقے سے زمان خان بولنگ کرتے ہیں ڈیتھ ہورز میں اور ٹی ٹوینڈی کا ریکار تو ان کا بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے دوسری طرح اسامہ میر جہاں وہ امرج کر رہے تھے انڈرنیشنل ایکسپوڈیر ان کو بہت زیادہ تھا ای ٹنک ٹینک ہے جو میں نے ٹیم کی پوری کمپوزیشن دیکھی ہے نو انہوں نے بیٹسمن رکھے ہوئے ہیں جس میں سے چھے فاسٹ بولرز ہیں اور اس کے بعد دو ان کے پاس آل راؤنڈرز ہیں جو اماد اور شاداب کے علاوہ ایک سپنر ابراہ کو رکھا ہے جی انہوں نے ابراہ کو میسٹری سپنر کے طور پر سمجھا ہوا ہے کہ جی وہ آگے ساری ٹیموں کو آؤٹ کر دے گا سو ای ٹنک یہ بہت بڑی ان کی لگتا ہے میرے خام خیالی ہے کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھیں دنیا بر میں جتنے زیادہ میسٹری سپنرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کے ورزن میں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا ایمپیکٹ نہیں ڈالا کہ انہوں نے ٹیموں کو میچ جتا دیا کیونکہ جو پیچیز ہیں وہ بیٹنگ اورینٹٹ ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا ابھی نیوزیلینٹ کی سیریز کے اندر بھی اچھا ہم ساری مسائل کے اوپر فورا آتے ہیں تاکہ ہم ساری چیزوں کو کوشش کرے کور کر سکے اگر ہم نے جیسے بیٹر کی پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اگر نو بیٹر رکھے ان میں سے چھے تو آپ نے اوپنر رکھ لیے اور اگر میڈل آرڈر کی بھی بات کرتے ہیں تو صرف افتخار تھا ہم نے اپنے شوز میں بھی بہت بات کی کہ سلمان علی آگا کو ہونا چاہیے اور ایک ٹیم کے اندر تین کیپر آپ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا رزوان آپ کا مین کیپر ہے اسمان بھی کیپر ہے اور آپ نے آدم خان کو بھی جب کھیلتا تو کیپر ہی کھیلتا ہے پیلنگ میں تو آپ کو بہت رنز کنسیڈ کر دے گا تو یہ کیسے سلیکشن کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی آپ سلیکشن کے لئے بیٹھتے ہیں تو مجھے جو اس پوری سلیکشن میں جو نظر آرہا ہے اس میں سارا کا سارا مجھے بابر رازم کی پوری مائنسٹ نظر آرہی ہے بابر کو میں نے ڈیل کیا ہوا ہے جو جو پلیئرز اس نے ٹیم میں رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بابر کی سامنے ہی مجھے نظر آتے ہیں کہ وہ نینی کے مطلب دسکت کرتا تھا پرابلم کیا مجھے جو نظر آرہی ہے یہ انہوں نے ایمپیکٹ پلیئرز کے نام سے کچھ پلیئرز کو ڈالنا شروع کیا ہے دیکھیں ایمپیکٹ پلیئرز اگر آپ کو میچ نہیں جتاتا تو وہ ایمپیکٹ پلیئر نہیں ہے اگر میں ایمپیکٹ پلیئرز کی بات کر رہا ہوں تو یہ عثمان خان کی بات کر رہے ہیں یہ وہ نیازی کی بات کر رہے ہیں جو نڑکا یہ عثمان خان نیازی اور یہ بات کر رہے ہیں آزم خان آپ مجھے ان کا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے ایمپیکٹ نہیں میں انٹرنیشنل ایکسپوزیر کی بات کر رہا ہوں پی ایس ایل یا لوکل کرکٹ کی بات نہیں کر رہا انٹرنیشنل ایکسپوزیر جو بھی ان کو ملا ہے کیا ان کے ایمپیکٹ نہیں کوئی ٹیموں کو میچز جتائے ہیں پاکستان کو میرا خیال ہے کہ نہیں میرے اپنے نزیق ان کو جو پیشلی سیریز بودھری تھی ان میں بہت سارے ایکسپیرمنٹس کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں کی سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں رزوان اور بابر جو اپنے 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 سلوٹ میں چھوڑنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ کو نیچے فینشر شاہیے آپ ساتھ یا آٹھ رنس کے اوورس پر جائیں گے نو اوورس پر جائیں گے جو نیچے ایمپیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ لڑکے چاہیے ہیں جن کو سکلز آتی ہیں کہ جی ون کو ٹوز میں کیسے لینا ہے ٹوز کو ٹری میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور باؤنڈری کیسے کرنی ہے تو اس میں میرے اپنے نزیق ان کو رزوان کو اور بابر کو اپنے آپ کو نیچے لا کے بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ کسی ایسے موقع پر ہم ان کو اگر یوٹلائز کریں اپنے آپ کو یوٹلائز کر رہے ہیں ٹیم کو جتاہیں اوک کیا رہا ہے اوپر سے یہ 6-7 دن کی ایوریس سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور نیچے پر ہمیں دار و مدار کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں محجز جتا کے دیں گے جو ایسا نہیں ہے دوسرا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کو اپنا پورا کا پورا انحصار بولنگ کے اوپر کر دینا چاہیے کہ بولنگ سٹرانگ رکھیں تاکہ یہ رسٹرکٹ کرنی ٹیم اگر جتنے بھی چاہیے چھے بولر سے کھیلیں زیادہ جنون بولر سے کھیلیں ان پانچ بیٹسمن اگر یہ رسٹرکٹ کر دیں گے بولر تو ایک لیسٹ آپ کے جو ٹاپ فائیو آرڈر کے جو بیٹسمن ہیں وہ کم از کم ایک سو پچاس اور ساٹھ کا عدف تو عبور کریں گے نا تو جہاں ان کی رنز ایک سو لبے سے اوپر گئے ان کی بولنگ کے خلاف پھر پاکستان ہوا سٹرکل کرے گا اچھا سر جسرا آپ نے کہا کہ ہم پاکستان ایک سو پچاس ساٹھ کی کرکٹ کھیل رہا ہوں اور ابھی سے نہیں دو تین سال سے ہم اسی ٹریک پہ ہیں اور جو ہمارے اوپنر آپ نے رزوان بابر کی بات کی ان کا اگر پیر چلتا ہے یا نہیں بھی چلتا تو ایوریج ہمارا وان ففٹی فائیو سے وان ففٹی ایٹ کے درمیان ہے اچھا اب ہمجید اس وجہ سے رہے تھے جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری بالنگ بڑی زبردست تھی اب بالنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس عامر بھی آ چکے ہیں ماد بھی آ چکے ہیں شداب پلائنگ لیون کا پارٹ ہوں گے تو آپ کا جو نسیم شاہ اور شہین کے ساتھ آپ کا پانچ کا پیر بنتا ہے اگر آپ اس میں مزید دیکھیں تو آپ حارس روف کی انجری کے بعد آیا اشاہ کپ اور ورڈ کپ میں بہت رنس کنسیڈ ہوئے حسن علی کی آفٹر دن انجری لاسٹ ٹو انہا ہاف ایر سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پرفارمنس نہیں ہے نہ ڈومیسٹک میں ہم نے دیکھا نہ پی ایسل میں نہ انٹرنیشنل لیول پہ تو ان دونوں کی انکلوجن کو کیسے دیکھتے ہیں اور زمان خان کو ایکسکلوڈ کرنے کے واضح سے آپ کی کیا رہے ہیں ہاں نہیں میرے نظرین یہ غلط ان کے رسیشن سے میں فیل کرتا ہوں کہ کیونکہ جس کا گروہ کر رہا تھا عسام امیر اور زمان ان دونوں کا ٹیم کا پارٹ ہونا چاہیے دیکھیں ویسٹ انڈیز میں آپ کے پاس وہاں گراؤنڈ شوٹے ہیں وہاں پر اگر آپ کے سپننرز اچھا کام نہیں کر سکے میں تو یہ آئرلینڈ اور ایلینڈ کو تو میں ابھی اپنے ذہن میں لائی نہیں رہا کہ یہاں تو آپ کو چھے فالبولرز چاہیے تھے میرے نزدیک ایک فالبولرز زیادہ جا رہا ہے میرے اپنے نزدیک میں فیل کرتا ہوں اگر اب آباس آفیدی کو اور اگر زمان خان کو کمپیر کرتے ہیں تو میں جاؤں گا زمان خان کے لیے کیونکہ وہ ایک جو ڈیتھ ہوگی جسے بولنگ کرتا ہے ضروری نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھا پلیئر نہیں ہے میں تو کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں جہاں پر انہوں نے جانا ہے میرے اپنے نزدیک ایک فالبولرز زیادہ ہے اسامہ میر وہ ٹیم میں ہونا چاہیے تھا میرے اپنے نزدیک کیونکہ وہ ان کا یہ جو چھٹے بولرز کیا بات کر رہے تھے وہ اسامہ میر ہوتا لیکن ابراہ کی جو مسٹری ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہ کو آپ مجھے بتائیں پھر آپ نے اس کو موقع کیوں نہیں دیے سارے نیوزیلینڈ کے خلاف میں دیا نہیں دیا تو جب آپ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اتنی بے وکوف ہے ابراہ ان لوگ آگر آپ چھپا چھپا کے وہاں لے جائیں گے تو وہ جاگے وہ بہت دماتہ کر دے گا آئیدش وہ کرے لیکن نوملی ایسا ہوتا نہیں ہے ابراہ is not a good fielder as well he's not a good batter as well آپ کو جب T20 کی جب شورٹر برجن کی آپ ٹی میں سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو تینوں کامپوننٹس سامنے رکھنے ہوتے ہیں کہ کیا وہ فیلڈر ہے جا تھوڑ تو اس سے ہوتی نہیں ہے اس کی جو گراؤنڈ کورنگ ہے آپ سب کو پتا ہے اس کی بیٹنگ کی پراؤنی سب کو پتا ہے اس کو گر آپ کمپیر کریں اسامہ میر سے تو دونوں تینوں کامپوننٹس میں اسامہ میر بہتر ہے سو جو سٹریکنگ ایبلیٹی والے آپ کے پاس گولرز تھے جو کہ آپ ایمپیکٹ ڈال سکتے تھے وہ میرے نزدیک یہ ان کی ایک وہ غلطی ہے لگن اس لئے پاکستان کی ٹیم ہے ہمیں وش کرنا چاہیے کیونکہ جو تینک ٹینک سوچ رہا تھا اس کے مطابق کی ٹیم بنائی ہوگی ہم وہاں پر نہیں ہیں ہم اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے انہوں نے اپنے تینکنگ رکھی ہوگی نظر نہیں آرہی جو آپ کی ساتھ رکنی کمیٹی ہے اور ہمیں یہ نظر آرہا کہ آپ ابھی تک ابھی جو ففٹین کا سکوارڈ ہے فور دو ورڈ کپ دنیا کی تمام ٹیمیں آلموسٹ اناؤنس کر چکی ہیں انہوں نے آج یہ کہا کہ ہم یہ پہلا میچ جو انگلنڈ کے خلاف پروبلی بائیس کو کھیلا جائے گا بائیس مئی کو اس کے بعد اناؤنس کریں گے کیونکہ ابھی بھی ہمارے کچھ پلئیر کوئی جو فٹنس کے مسائل ہیں ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر اناؤنس کریں گے آپ کا خیال میں سر یہی ریزن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تین چار میچز میں دیکھیں جو لڑکا کلک کر گیا اس کے ساتھ آگے چلے جو نہیں کلک کر سکا کیونکہ ٹی ٹونٹی فورمٹ میں تو یو نیور نو کون کلک کر جائے کون نہ کرے اچھا پلئیر بھی فلوپ ہو سکتا ہے اور برا فلئیر بھی چل سکتا ہے برے سے مراد کے جو شاید فورم میں نہیں ہے تو آپ کی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پول ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی پلئیر کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ سکھ آؤٹ آ فورم میں آ جائے گا اب میں آپ کو اسی طرح لے جاتا ہوں انڈیا کے سکارٹ کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ہردیک وانڈیا اچھا کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا لیکن وہ ٹیم کا پارٹ ہے کیا روحے شرمہ اچھا کر رہے ہوں وہ نہیں کر رہے تو یہ ایسے پلئیرز ہوتے ہیں جو سرٹینٹی ہوتے ہیں جب آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ نے بالکل صحیح کہا جن بھی ریپورٹرز نے ان سے سوالات کیے بالکل صحیح کیے کہ کنفیوزن کا شکار ہے دیکھیں نا ایک تو اتنی بڑی سیلیکشن کمیڈی دنیا میں کہاں ہوتی ہے آپ تو ڈیفنیٹلی اپنے آپ کو آپ لوگ مشکل میں ڈال رہے ہو دو آپ کا دیکھیں نا ہیڈ کوچ نے پارٹی سیپیٹ ہی نہیں کیا ہوگا وہ تو اس ای بیل میں بزی ہے وائٹ بول کا جو آپ کا ہیڈ کوچ جو آناؤنس ہوئا ہے اور اب آپ میرے اپنے نزدیک مجھے نظر آرہا ہے نہ آپ کو وہ چیف سیلیکٹر ہے آپ نے پورے پورے ساس کے ساتھ بندے چھوڑ گئی ہیں وہ آپ اس میں اگری کریں نہ کریں اوہ بابر نے وہاں ہوگا سرٹ کیا ہوگا میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے یہ ٹیم چاہیے اوہ بابر نے ایس کیپٹن اپنے ٹیم اچھی سمجھ کے اس نے یہ چنی ہے فائملشم لک اجر سر یہ لاسٹ آپ سے جانا چاہیں گے یہ جو پچز کے حوالے سے اب آئرلینڈ کی پچز جو ہیں اور اوہ بیسلے انگلینڈ کی پچز یہ سیمیلر ہیں سیمی کنڈیشن ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس کے یو ای کی پچز اور ویسلے انگلینڈیس کی تو ہم آلیڈی دیکھ چکے ہیں وہ کافی سلگیش ہیں لو باؤنس ہے بٹ ویسلے انگلینڈیس کے اگر جو نیو جار کی پچز ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایڈلٹ سے ڈروپ ان پچز مونگائی گئی ہے اور ادھر سے جو ایڈلٹ کیا کیوریٹر ہے وہ یہ سٹال کرے گا تو اس میں شاید کو تھوڑا باؤنس ہو اور پاکستان کے دو میچز ادھر ہونے ہیں آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے ایکسپیکٹڈ آپ کو ریزرڈ نظر آتے ہیں اور آپ کے خیال میں پاکستان کیا پرفارم کر سکتا ہے کسیڈنگ دس سیلیکشن جو ابھی ہمیں دیکھی ہے دیکھیں پاکستان کی ٹیم میں آپ مجھے بتایا پلیئر سے یہی تھے ہم ایک دو امیجن کی بات کر رہے ہیں اگر نیوگلیلز دیکھا جائے تو یہی بیز بائر پریس کا ہی تھا اسی میں سی انہوں نے سیلیکٹ کرنے تھے دو بندے بائر ان کو بٹھانا پڑا لیکن آپ جو آئرلینڈ کی اور اس کی بات کریں بہت ارلی سٹیجز پہ جا رہے ہیں آئرلینڈ اور انگلینڈ وہاں پر ویٹ کنڈیشنز ہوں گی تو اس لئے اس کو اگر آپ وہاں پر کمپیر کرنے ویسٹ انڈیز کی پیچے تو وہ بلکلی ڈیفرنٹ ہے آپ سمجھے کہ وہ سکسی ڈگری کا وٹان ہے جہاں صرف سیم ہوتی ہے گین اچھا باؤنس ہوتا ہے وہاں پر یہ ہے کہ ویسٹ انڈیزوں لو باؤنس ہوں گے اور جہاں آپ نے ڈراؤپ ان پیچ کی بات کی دیکھیں ابت تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈراؤپ ان پیچ جو ہے وہ وہاں پر وہاں کی کنڈیشنز کو کیسے وہ سہارتی ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جن کنڈیشنز بنا رہے ہیں جو سوئل آپ بنا رہے ہیں کیا وہ کسی دوسری ایسی جگہ ایلین جگہ پر جا کے وہ سوئل ان کی سوئل کے مطابق وہاں ایڈیسٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی اس لیے جو دو میچز ٹرکی ہیں نا وہ دونوں میچز جو کہ نئی سٹیڈیم کے اوپر جس کے پر کوئی میچ نہیں ہوا جو بی ٹی میں کھیلیں گی ان سب کے لئے ٹرکی ہے وہاں یہی ہوگا کہ جو جیت گیا وہ جیت گیا جو جس نے اپنا تینوں ڈیبارٹمنٹ میں اچھا رول پلے کر دیا تو وہ جیت جائیں گے اس لیے پچھ کی وجہ سے وہ بہت انسیٹنٹی ہے ٹینیس بال باؤنس ہوگا کوئی خاص مومنٹ نہیں ہوگی تھوڑا زی باؤنس اچھ ہوگا آپ اچھا کھیل ستیں گراؤنڈ چھوٹا ہوگا وہ چھے ساتھ زار کی تو کپیسٹی ہے سو چھکے چھوکوں والی کریٹ ہوگی اگر تو وہ پچھ اچھا اپنس اٹی ٹونڈی کے لئے موٹی بھی یہ ہے کہ انڈیٹینمنٹ پروائیڈ کی جائے ابھی سینئر سپورٹس جنرلیس ماریتی صاحبی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم سر جی وارکم سلام سر ابھی جاتھ نے اس کو سنی ہوگی حارون صاحب کی آپ کے بھی ضرور رائے جانا چاہیں گے یہ سکورڈ اناؤنس ہوا اٹھارا رکنی کنسیڈرنگ دیس کے ورڈ کپ بلکل پاس ہے کنڈیشنز ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے یو ایس کی کیسے ہوتی ہیں ایک تو سیلیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور دو پلیئر آپ کے اسامہ کی بات کی جائے اسامہ میر اور زمان ان کو اکسلوڈ کیا گیا اگر اسامہ کی بات کرتے ہیں تو اس نے نیو جیلنڈ کے گیس بھی اچھی پرفارمنس دی آپ کی پی ایس ایل کا ہائی ایس وکر ٹیکر تھا ایک تو اس کے بارے سے بتائیے دوسرا زمان کو اگر دیکھتے ہیں تو حسن علی کے کمپیریزن میں یا حریص روف کے کمپیریزن میں کہ دونوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رنز کنسیڈ کی ہے فارم ان کی بلکل نہیں ہے تو یہ دونوں ڈسیئن آپ کی خضر میں ٹھیک ہے سر جی اربان صاحب سب سے پہلے تو حارم بھائی کو میرا سلام ظاہر ہے ان کی جو رائے ہیں وہ جیس ٹھیکٹر ہیں اور نہ صرف ہروں نے ٹھیکٹ کھیلی بلکہ پاکستان میں بڑی ٹاپ پوزیشن پہ رہے تو وہ بالکل ایک ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں جو ظاہر ہے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن جاتا ہے سیلیکشن کی بات ہے سیلیکشن میرے خال میں مجھے تو سیلیکشن سب کوئی آپ کرائیٹیریہ تو رکھیں نا آپ نے 30 پلس لڑکوں کو ریٹائرمنٹ واپس لے کے اس یقین دہانی پر پاکستان ٹیم میں لے کے آئے کہ آپ کو ورلڈ کپ کھلانا ہے اور ظاہر ہے محمد صاحبیر اور عمارت وسین جس طرح کی انہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف پوفارمس دی ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ ان کی پوفارمس اچھی تھی یا بری تھی لیکن یہ ہمیں ضرور نظر آ رہا ہے کہ دونوں ورلڈ کپ کے پندرہ میں جانے کے لیے اب بلکل سیار ہیں لیکن جہاں تک بات ہے حسن علی کی تو ستمبر دو ہزار بائیس میں حسن علی نے پاکستان کے لیے آخری ٹی ٹوئنٹی انٹرائشنل کھیلا تھا جب وہ پونے دو سال سے پاکستان کے پلان میں ہی نہیں ہے تو اچانک ہم نو ویر ہم یہ لے کر آگے اور میں نے جب سنا سیلیکٹر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ تھی ان کی ٹی ٹوئنٹی جو آئی ٹی ٹی ایورٹس میں اچھی پرفارمس رہی ہے ماضی میں اس لیے حسن علی کو لے کر آگے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کہا کہ پرفارمس تو جاوید میاداد اور وسی مکرم نے بھی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں میچ وننگ ان کو بھی کمبیٹ کروا دیں صحیح ہے نہیں تو ورلڈ کپ میں پرفارمس ہمارے سامنے ہیں سب کی یہ ابھی جو ریسلٹی اڈیا میں ورلڈ کپ اگر اڈیے کی چلے بات کر رہے تھے محمد علی نے ابھی جو پرفارمس دی ملتان سلطان کی طرف سے پی ایس ایل میں میرے خیال میں محمد علی دیزرو کرتا تھا پھر چار پانچ سال سے ہم نے اپنی وائٹ بال ٹیم کے ساتھ محمد رسیم جونئر کو رکھا وہ کہاں گئے محمد شانواز دانی اچانت پاکستان کے سسم سے غائب ہوگا اسی طرح آپ نے اسامہ میر کی بات دیکھیں اس میں کوئی شکل نہیں جو اسامہ میر ٹاپ وکیٹ ٹیکر ہے پی ایس ایل کا لیکن ہم ڈومیسٹک اٹرونیمٹ کو کہاں امیت دے رہے ہیں ہماری اس سین میں محمد آمیر دیکھنے امار محمد دیکھنے عثمان خان دیکھنے یہ تو ڈومیسٹک کرکٹ کھلے بغیر آگئے تو ہم تو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو خود ریسپیکٹ بھی تو ماجد بھئی ایسے ابھی حارون صاحب نے بھی بتایا سر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ساری بابر کی انہوں نے کام بھی کیا وہ کہتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ تھا انہی پلیئرز کی بات کرتا تھا تو آپ کے خیال میں یہ جتنی بھی چینجنگ ہوئی ہے انکلویجن ہوئی ہے یہ انٹائلی بابر کی ہوئی ہے یا وہاب ریاض بڑا سٹرونگ ہے اور جس طرح آمیر کا اور عماد کو لائیا گیا تو بابر کو بتا کے لائیا گیا کہ بھائی انہوں نے کھیلنا ہے اور آپ نے ان کو سیپٹ کرنا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کس کے ڈسیئن ہے جو ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ملتان سلطان کے جو رڑکے آپ نے تلہ کا بڑا وائٹل نام لیا بلکل سب سے بیس بولر کے طور پر نظر آیا اسامہ جسنا میں نے کہا آئیس ویکر ٹیکر تو یہ ڈسیئن کس کے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہ تو جو سیلیکشن ہوئی ہے ابھی گیری کرسن کی میرے خال میں اتنی اس میں انپورٹ نہیں ابھی تو گیری کرسن بابر آزم وہاب ریاض یا دوسرے جو سیلیکٹرز ہیں اور اذر محمود ان کی رائے پر انحصار کر رہے ہیں لیکن بلکل بابر آزم کا جو مائشٹ ہے ہم نے جو ماضی میں بھی دیکھا بابر آزم کا مجھے جو پچھلا جب وہ ان کا کپتانی کا دور تھا جب نومبر میں ان کو ہٹایا گیا ایز ایک پلیئر دیکھیں بابر آزم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں میچ ونیر پلیئر ہیں ان کی صلاحیتوں سے کسی کو ان کا نہیں لیکن ایز ایک کپتان جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو بابر آزم جو ہیں وہ تھوڑا سا ہم خیال لوگوں کی طرف جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کی سیلیکشن کی طرف جاتے ہیں تو میرے حال میں وہاب ریاض میں بھی کچھ لوگ کچھ دو کی دنیاد پر اب وہاب ریاض یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 جو ہیں وہ کپتان اسکورس ریسائٹ کریں گے تو بھائی سینئر مینیجر کو آپ نے اس لیے رکھا تھا کہ پی سی پی کی پالیسیز اور روٹیشن پالیسیز پر انپلیمنٹ کرے گا تو وہاب ریاض سین کے ساتھ چیوں جا رہے ہیں تو میرے حال میں کوئی ہمیں سنت نظر نہیں آرہی وہ رولنڈ کاؤس ہو دی نا حارون بھائی اسے بھی کپتانی میں کچھ بھی ٹائٹل نہیں جیت پائے آپ کے خیال میں اگر بابر کی کپتانی کو دیکھا جائے انیلائز کیا جائے اور جس طرح ان کو ہٹایا گیا ہم سب نے میڈیا پہ بات کی کہ دیورنگ ورڈ کپ ہٹانا غلط تھا پھر جس طرح ابھی شاہین کو ہٹایا یہ میرا خیالہ اس سے بڑی زیادتی کی گئی کہ ایک سیریز کے بعد آپ کس طرح کسی کو جج کر سکتے ہیں اور میرے سورسلس کے مطابق اس کے بعد ٹیم میں کافی ٹوٹ پوٹ بھی ہوئی کافی مسائل بھی پیدا ہوئے اور جو سینئر مینجر کا رول وہاں کو دیا بھی گیا وہ بھی ڈگ اوٹ میں بٹھانے کا اپجیکٹیو تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو آپ ہمیں رپورٹ کریں تو آپ یہ سارے مسائل کو کپتانی کے والے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر سر دیکھیں ماجد بات کر رہے تھے ماجد نے بہت صحیح باتیں کی ہیں کیونکہ ان کا بڑا وسیط اجربہ ہے میں بہت عصے ماجد بٹی صاحب کے ساتھ رہا ہوں میرے ساتھ جب میں مینجر تھا پاکستان ٹیم کا اور ان کے ساتھ بڑی زیب زیب انٹریکشن ہوتی تھی وہ بڑے نالیج مل قسم کے یہ صحابی ہیں تو ان کا تو مطلب جو کہنا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جب تک ایڈ آک بیسیز کے اوپر اس ملک میں کام پر چلتا رہے گا چاہے وہ ڈومیسٹک رکیٹر ہو کتنا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تین ایسے پلیئر جو آپ کی ڈومیسٹک رکیٹ کا پارٹ ہی نہیں دے وہ پاکستان کی ٹیم میں ورلڈ کپ کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے صحیح یہ علمیہ ہے پاکستان کی ڈومیسٹک رکیٹ حرون بھی اگر اس میں بتائیں کہ یہ جو آپ خود چیف سیلیکٹر کہی دفعہ رہے یہ چیف سیلیکٹر کے بغیر سیلیکشن کمیٹی کیسے دیکھتے ہیں یہ ہی میں کہہ رہا تھا کہ ماجد اس سے بھی تو رائد ہیں بغیر چیف سیلیکٹر کی اب بند جلے دونوں سر پہلے آپ بتا رہے ہیں پھر ماجد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ چیف سیلیکٹر کے بغیر کیسے چلز گھتا ہے آج تو صرف انہوں نے سیڈ چینج کی سینٹر والی سیڈ سے رائد سیڈ پہ آگے وہ نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دوسرے بھی تو کچھ بولیں نا دوسرے بھی نہیں کچھ بولیں کیونکہ ہر ایک کوئی تو چیف سیلیکٹر تو ہے نہیں نا ماجد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں نے عرفان صاحب جب آج پریس کونفرنس ختم ہوئی تھا تو میں نے ایک ٹوٹ بھی کیا میں نے کہا یہ پریس کونفرنس تو کومیڈی شو لگ رہا تھا ایسے ہی ہے یوسف کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سارے سوال آپ مجھ سے پوچھیں ان سے بھی سوال پوچھیں عبدالرزاق کچھ اور بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہا میرے سے نہ پوچھیں رزاق صاحب کہہ رہے تھے میرے سے نہ پوچھیں آپ ہاں میرے سے نہ پوچھیں اور وہاب ریاض جو بہتر ڈسکرائب کر سکتے تھے اور کر بھی رہتے وہ اس لیے نہیں بول رہے تھے کہ یوسف نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے رزاق نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے ان سے سینئر تھے لہذا وہاب بولنا نہیں چاہ رہے تو وہاب پر ریسیلٹی فیڈیسزم بھی بہت ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں وہاب ریاض پاکستان میں ہر مرس ساج وہاب ریاض تو میرے خالق میں جب تک آپ کسی کمیٹی کا سربراہ کسی کو نہیں رکھیں گے تو ذمہ داری کون لے گئی ہے چار چار لوگ اس لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پھر دیکھیں ٹی سی بھی اس پریس کانفرنس کو ورلڈ وائیڈ یوٹیوب پر اور دوسرے جو سوچل میڈیا چینلز ہیں اس پر لائک چلاتا ہے اور اس طرح کا اگر مزاک اڑے گا تو پھر یہ پریس کانفرنس پوری دنیا میں جا کے ہم کیا میسیج دے رہے ہیں دیکھیں انڈیا کی ٹیم ورلڈ چپ کے لیے اناؤنس ہوئی انگلنڈ کی آسٹریلیا کی نیزلینڈ کی کینیڈا کی امان کی کسی نے پریس کانفرنس کی آپ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں آپ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں اور پھر مزاک پر اروہ رہے ہیں اٹلیس تیاری کے ساتھ تو آئیں آنسر تو کریں ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں آپ جواب دیں اچھا بھی بریک لیتے سر بریک سے واپس آ کے کیا ہم آگے روٹیشن بھی کر پائیں گے لڑکوں کو کیا چانس بھی دے پائیں گے کہ نہیں جس طرح نیزلینڈ میں بات کی گئی ہم نے چانسز نہیں دیئے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ورسز آئرلینڈ اور انگلینڈ سیریز کے والے سے سکوارڈ کے والے سے ہمیں لائن پہ جائن کر چکے ہیں فارمر ٹیسک کیپٹر اور چیف سیلیکٹر انزمہ موساق السلام علیکم انزمہ بھائی جی والیکم السلام بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا انزی بھائی انزی بھائی آپ نے سکوارڈ دیکھا ہوگا اور اٹھارہ رکنی سکوارڈ اناؤنس کیا گیا ایک تو سکوارڈ کو کیسے دیکھتے ہیں اور ابھی ماجد بھٹی صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہوئے وہ بھی ساتھ ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ کس بیس کے اوپر سیلیکشن کر رہی ہے جس طرح ہم نے آمیر اماد کا دیکھا عثمان خان کا دیکھا پیرا شوٹ کے تھو آئے اور ابھی یہ جو دو لڑکے انہوں نے ٹیم سے ایکسکلوڈ کیے جس میں زمان خان ہے عثمان امیر ہے ان کی ایکسکلوڈن کیسے دیکھتے ہیں آپ صاحب دیکھیں اصل میں ابھی تک سیلیکشن شروع ہوئی نہیں مسئلہ یہ کہ اگر کسی ٹیم میں پانچ اوپنر ہو تو پانچ اوپنر سے آپ نے تین رکھنے ہوتے ہیں کہ باقی اس میں سے سیلیکشن کرنی ہوتی ہے پانچ میں سے اگر وہ پانچ کے پانچ اوپنر ہی رکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے سیلیکشن تو نہیں ہوئی وہ تو یہ جیسے ٹھیک ہے کہ یہ پانچ ہی رکھ لو ٹھیک ہے نا جس طرح بابر بھی ہے رضوان بھی ہے سائم بھی ہے عثمان بھی ہے وہ پانچ اوپنر ہے تو وہ پانچ کے پانچ رکھ رکھے ہیں تو سیلیکشن کا پروسیجر تو یہاں نظر نہیں آیا کہ آپ نے کیا سیلیکش کیا کچھ بھی نہیں پانچ اوپنر سے آپ نے پانچوں رکھ لئے تین میں تین نگٹ کی پر تھے اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس کو رکھنا ہے کہ آپ نے عثمان کو کھلانا ہے رضوان کو کھلانا ہے یا آزم کو کھلانا ہے کس کو کھلانا ہے آپ نے وہاں بھی آپ نے کہا کہ اچھا جی تینوں رکھ لو ابھی تو یہ سیلیکشن نہیں کی انہوں نے میرے خواہل میں یہ انکلوجن کی ہے اچھا انزی بھائی ایک چیز بھی ضرور بتائیے کہ جس طرح آپ نے اوپنرز کا بتایا ابھی بھی ہم نے یہی بات کی کہ پانچ چھے اوپنرز کو رکھ لینا اور تین کیپر کی لوجک نظر نہیں آتی اور ازوان آپ کا نمبر ون کیپر ہے تو آزم ایز بیٹر تو کھیلتا نظر نہیں آتا وہ اگر کیپنگ نہیں کرے گا فیلڈ میں جائے گا تو وہ رنز کنسیڈ کرے گا اچھا ساتھ یہ بتائیے کہ میڈل آرڈر میں صرف افتخار کو رکھا گیا اور یہ نیوزیلنڈ کی سیریز پہ بھی ہم نے بہت بات کی کہ سلمان نے یہ آگا اٹلیس سیکنڈ آپ کا پلئیر کے طور پہ مست ہونا چاہیے سکوارڈ میں ابھی رکھ تو لیا تو یہ آپ کمی پوری کرنے کے لیے شداب اور عماد کو رکھ رہے تھے کہ چلیں میڈل آرڈر شاید اس طرح کمپنسیٹ ہو جائے یہ انکلوجن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک تو میڈل آرڈر ہے جو گیم ہے آپ اتنے اوپنرز نہ رکھیں اتنے اوپنرز آپ کو میچ نہیں جتوا کے دیں گے کچھ میڈل آرڈر پلئیر ہوتے ہیں کچھ یہ بابر اور رضوان سے جس سے ہم آپ توقع کریں گے جو ٹیم اناؤنس کی ہے ان سے پھر یہی توقع کریں گے کہ ہماری اوپنرز بیس آور تک کھیلیں حالانکہ یہ غلط ہے کہ بیس آور تک کھیلیں ان کا کام نہیں ہے اوپنرز کا کام ہے کہ آپ کو ایکسٹینڈ دینا اور اس کے بعد چلے جانا میچ فنش کرتے ہیں میڈل آرڈر سے وہ فنش کرنے ہیں دوسرے پلئیر ہوتے ہیں تو یہاں آپ نے والے پلئیر تو رکھی نہیں ہوئے کیونکہ وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں چوائیس آپ نے تو رکھی نہیں پلئیر اس ٹیس کے تو یہ آپ کو مشکل ہوگی انہوں نے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں گا کہ ابھی تک انہوں نے سیلیکشن نہیں کی سیلیکشن کرنے کا جس طرح آپ سیلیکشن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جس طرح ساروں سے پہلے آپ یہ چیز کرتے ہیں کہ آپ کے تین اوپنر ہوں گے چار میڈل آرڈر ہوں گے دو سپنر ہوں گے یہ وکٹ کیپر ہوگا یہ پانچ فاس بولر ہوں گے پورا ایک آپ فارمیٹ بناتے ہیں جس کے حساب سے پھر آپ کرتے ہیں یہ کبھی سیلیکشن نہیں ہوتی ہے کہ جی چھے اوپنر ہے اور پانچ وکٹ کیپر ہے اور یہ ہے کہ یہ سارے لڑکوں کو رکھ لو اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی میرے خال میں ان کو مشکل ہوگی اور ہمارے لیے ابھی شہ سے یہ مشکل رہی ہے کہ ہم اینا ورلڈ کپ سے صرف اینا مہینہ دور ہیں اور ابھی تک ہم کلیر نہیں ہیں اس چیز پر کہ یہ ہماری کون سی ٹیم ہے انزی بھئی ہم نے پی ایسل میں بھی بات کی یہ بورڈ یا رجیم جو ہے نا پاپول اڈیسیئن پہ جا رہی ہے بابر فیمس نام ہے بڑا نام ہے اسے کپتان بنا دو ایمپیکٹ پلئیر نہیں ہے آزم خان کو ڈال دو جی اچھا عرفان خان یادی کو ڈال دو ماجد بھٹی صاحب سے بھی رائے جانتے ہیں پھر انزی بھئی میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں یہ ہمارا ایک ایمپیکٹ پلئیر کا جو ایک منطرہ ہم لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ماجد بھئی پہلے آپ بتائیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ سیسسفل ہو پائے گا اور دوسرا جو میں پاکستانی کرکٹ کا جو مسئلہ دیکھ رہا ہوں بیٹنگ میں لاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم تین سال سے کہ ساتھویں عور سے لے کے پندرہ عور تک ہم نوے نمبر پہ ہیں دس ٹاپ ٹین ٹیم میں جو سٹائیک ریٹ ہمارا آلماس ساتھ کا ہے تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ ہماری اس پرفارمنس کو انفان صاحب سب سے پہلے تو انزی بھائی کو میرا سلام ظاہر ہے اتنے بڑے کھلاڑی ہیں جب وہ بات کر رہے ہیں تو ہماری بات کرنا ویسی بھی بنتی نہیں ہے لیکن میری ذاتی رائے میں بالکل یہ پاپولر ڈیسیشن کی طرف جا رہے ہیں پانچ پانچ اوپنر تین تین وکیٹ کیپر اور محمد یوسف جو پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے کوچ ہیں آج میرا محمد یوسف سے یہ سوال ہے کہ آپ نیشنل سیلیکٹر بھی ہیں انڈر نائنٹین ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہیں آپ تیس اکتیس سال کے لڑکوں کو یا اکتیس پلس والے لڑکوں کو کم بیک کروا رہے ہیں تو یہ انڈر نائنٹین ٹیم میں کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے مجھے یاد ہے ایٹی ایٹ میں جب ان زوام بھی اس ٹیم میں تھے جب پاکستان کی ٹیم جنئر ورلڈ کپ کھیلنے آسٹریہ جائی تھی تو اس کے کوئی بارہ تیرہ کھیلاری پاکستان ٹیم میں آئے تھے آج یا تو ہمارے پاس وہ فیکٹری بند ہوگی ہے پلیئرز کو پروڈیوز کرنے کی پاپولر ڈیسیشن کی طرف جا رہے ہیں میڈل آرڈر میں ہمارے پاس بہت بڑا ایک گیپ ہے اس لیے کہ ہم نے بہت سارے اوپنرز رکھ لی ہیں یہ سلمان علی آگا کو اب انڈلڈ اور آئیلینڈ میں اس لیے ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ میرے خلال میں سلمان علی آگا کو میڈل آرڈر میں رکھیں گے اور دنیا کی تمام بڑی ٹیموں نے اپنے سکوارڈ فائنل کر لی ہیں ورلڈ کپ کے لیے اور انڈی بھائی بلکس صحیح کہہ رہا ہے کہ ہماری تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سے پندرہ پلیئرز کو ریکھے جائیں گے آسٹریلیا نے سیو سویس کو خداحافظ کہہ دیا انڈیا نے شمن گل جو ہے اس کو ٹیم میں سلیکمی کیا ہم لڑکوں کو ریٹائرمنٹ واپس لے کہ پاکستان ٹیم میں لا رہے اس طرح پھر پاکستان کی کرکٹ پھر نیچے جائے گی اوپر نہیں جا سکتی انڈی بھائی جس طرح میں نے ماجد صاحب سے پوچھا آپ سے بھی ضرور جانا چاہیں گی یہ جو میڈل آور کا ہمارا پرابلم ہے کسی ٹائم پہ کمپنسیشن ہو رہی تھی باولنگ ہماری پرفارم کر رہی تھی باولنگ کا جیسے گراف نیچے گیا اور ہم بہت زیادہ بیٹنگ میں ایکسپوز ہونا شروع ہوگے یہ جو میڈل آور کا پرابلم ہے آپ کے خیال میں اس کا کیا سلوشن ہے ہم کبھی فخر کو ٹرائی کر رہے ہیں کبھی عثمان خان کو کر رہے ہیں میڈل آور میں اور ایک صرف افتخار صرف ہمارے پاس بچتا ہے پراپر میڈل آورڈر کونسا ایسا کومبو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو شیل میں چلے گئے ہیں میڈل آور میں اس سے باہر آ سکتے ہیں لیکن یہ میں نے ابھی پہلے بھی اس چیز کو میں نے آپ کو کہایا کہ جب تک آپ ٹیم کا بیلنس نہیں بنائیں گے میڈل آورڈر میں میڈل آورڈر بیچ کی آورڈر کو میڈل آورڈر کھلے گا تو آپ کی ایوریز اچھی ہوگی اوپنس کو آپ کھلا دیتے ہیں اگر بابر آزم کیا بھی سٹائی کریڈ دیکھا جائے جس کا بھی سٹائی کریڈ دیکھا جائے ان کا پہلے چھ آورڈر تک صحیح ہوتا ہے وہ جس ہم سات آورڈر سے لے کے چوتھ آورڈر تک کھیلتے ہیں تو ان کا سٹائی کریڈ چھ کا ساڑھے چھ کا ہوتا ہے جس ہم اوپنس بیچ کے آورڈر میں آکے کھیل لیں گے تو آپ کے لئے مشکل ہوگی کسی میں جب ساری ٹیموں کے اوپنس پھا کے دیکھنے وہ کچھ دیر کیلئے کھیلتے ہیں کہ جی بہت دن سو کرتے ہیں تو اس دن لمبی ننگز کھیلتے ہیں ورنہ ادروائیز ان کا نہیں ہوتا کہ جی اس طرح کھیل سکیں اور آپ کو میڈل آرڈر کے پلیئر تیار کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا سٹائی کریٹ بہتر ہو اور یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کیونکہ جو پلیئر پیرشوٹ سے اترے ہیں تو آپ خود محسوس کریں کہ ہم میں کدھر جا رہے ہیں کیونکہ ہماری سیلیکشن کدھر جا رہے ہیں اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ جو اس دفعہ انہوں نے سیلیکشن پینل کا حال کی ہے اب کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے سے تیار نہیں ہے انہوں نے بڑا اچھا کی ہے وہ کہہ رہا کہ جی بوٹنگ ہے آپ یوسف سے سوال کر لو آپ وہاں سے ریاض کر لو کہ جی وہ پانچ سے چھے سیلیکٹر ہیں وہ ووٹنگ ہوتی ہے جس کے اس میں ہوگی کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے ذمہ داری لینے اس سے کوئی تیار نہیں ہے وہ پریش میں بھی نہیں لے رہے ویسے بھی نہیں لے رہے بلکل ایک پروسیجر ہے کہ ایک تیر سیلیکٹر ہے جو آکے پریش کانفرنس کرے وہ ذمہ داری لے اس چیز کی کہ جی وہ ٹیم کا کوچ بھی سیلیکٹر ہے کپتان بھی سیلیکٹر ہے اور وہ جو انیلیسز ہے وہ بھی سیلیکٹر ہے سارے تو بھئی اس طرح کی سیلیکشن ٹیم نہیں ہوتی تو آپ کو تھوڑی سی رسپونسیبیلیٹی لینی پڑتی ہے تو میرے خیال میں کہ جی ان کو تھوڑا سا اپنا سسٹم میں اب بہتر کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی اسی سسٹم کے ساتھ سے جو نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی جو ہم سمجھ دے تھے کہ ان کے پہلے دس پندرہ پلئے نہیں آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی ہمارا کمپیٹیشن سخت ہوا تھا کیونکہ جی مقابلے بڑے سخت تھے کیونکہ جی ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی تو یہ یہ کسی پر کرٹیسیزم نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنی ٹیم جی ہماری ٹیم ہے ہم کرٹیسیزم نہیں کر رہے لیکن ہمیں تھوڑ سے ورڈ ہے اس چیز پہ کہ جو ہو رہا یہ صحیح نہیں ہو رہا اس سے ریزلٹ اچھے آنے کی امید نہیں ہے جس طریقے سے یہ بورٹ چل رہا ہے اندھی بھئی آپ سے ایک اور چیز جانا چاہیں گے ابھی ہم نے ماجد بھائی سے بھی ڈسکیشن کی یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو باولنگ ہے ابھی سامہ امیر پی ایس ایل کا ہائی ایس وکر ٹیکر تھا ماجد صاحب نے بھی کہا کہ تلہ نے بڑا اچھا پرفارم کیا اس کو نہیں رکھا گیا اور حسن علی اور حارس کو ریکھ کے آئے ہیں دونوں کی آف لیٹ میں کافی بری پرفارمس رہی اور رنز بڑے کنسیٹ کی اور فٹنس کا بھی ہمیں ابھی حارس کا آئیڈیا نہیں ہے اور حسن علی کا تو ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ جب بھی اس میں ڈومیسٹک میں انٹرنیشنل میں ایک سو تیسے اوپر ہی نہیں جا رہا جو اس کی باولنگ میں ایک نپ تھی ایک بال زپ کرتا تھا لو آم ان کا ایکشن تھا تو یہ اور ان کی جو پیس کے ساتھ جو سونگ تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے تو یہ انکلویجن کو کیسے دیکھتے آپ سچھے اصل میں آپ کسی سیلیکشن والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ حسن کو لے کے آئے ہیں یا کسی اور کو لے کے کس بیس پہ لے کے حارس کو جو واپسی لے کے آپ نے کل حارس کو ڈراب کیا تھا تو پہلے تو والی بیس بتائیں کہ اس پہ کیوں ڈراب کیا تھا اگر آپ واپسی کرائیے تو کونسی اس نے باہر بیٹھ کے بینچ پہ بیٹھ کے پرفارمنس دیئے گی کہ جی آپ کو لگا کہ جی آپ اس کو کم بیک کر لینا چاہیے تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں گے کہ جی کوئی سیلیکشن گئے کسی کو ذمہ داری لینے پڑے گی تو ابھی تک تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جی اس طرح بٹی صاحب نے کہا تھا بھی کہ انہوں نے کچھ پلیئرز کو واپسی کم بیک کروایا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی پرانے پلیئرز کو کم بیک کروا رہے ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹس دے رکھی ہیں ان کو آپ واپسی لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلیئرز نہیں ہے کہ سیلیکشن کمیٹی ہماری نیشن کمیٹی یعلا اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس پلیئرز نہیں ہے کیونکہ جو ہمیں پرانے پلیئرز کو واپسی لے کے آنا پڑے ہیں تو میرے خیال میں یہ سوچنے کی بات ہے یہ اس پر بیٹھنا چاہیے لوگوں کو یہ پریشانی کی بات ہے پاکستان کرکٹ کی ماجد بھئی آپ سے بھی اگر بات کریں تو ماجد بھئی ہم نے دیکھا کہ بڑی زیادہ ہم نے پرفارمسز دیں بالنگ میں بڑے میچیں جیتا ہے بالنگ کا جب ہمارا گراف ڈیکلائن کی طرف گیا اور ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ریسنٹ جتنے بھی بالرز ہیں انہوں نے پرفارم نہیں گیا اب عماد کا انکلوجن اور عامر کے انکلوجن سے آپ کیا لگتا ہے کہ یہ کمی پوری ہو پائے گی اور عبرار کو جو میسٹری سپنر کے طور پر پریفرنس دی گئی جیسے ہم نے دیکھا کہ عاروشی صاحب نے بھی بات کی کہ جی وہ کوئی لیتھل نہیں ہو سکتا کوئی ایسا ایمپیکٹ نہیں ڈال سکتا تو آپ کے خیال میں کہ اسامہ امیر کی جگہ ان کے انکلوجن کو اور یہ اوورال جو بالنگ ہے اس کے ہوتے ہوئے پلائنگ الیون میں کیا ہاریس روف اور حسن علی آ سکیں گے اچھا ایک دو ارفان صاحب میں نے طلاح کا نام لیا تھا میں نے کہا تھا کہ محمد علی محمد علی سوری جی محمد علی بالکل اچھا دوسرا یہ کہ آج جو پریس کانفرنس میں وہابریات یا شاید محمد یوسف کہہ رہے تھے کہ پورے دن میں دس اوور کروا رہے ہیں ہاریس روف اس کا مطلب ہاریس روف ابھی اتنی بڑی کرکٹ کے لیے حالانکہ چار اوور کروانے ہوتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں لیکن وہ چار اوور بہت پریشر والی کرکٹ ہوتی ہے ابھی فٹ نہیں ہے اسامہ میر میرے حساب سے چانس لینا چاہیے تھا اسامہ میر پہ اور زمان خان کو تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک لاسیت ملنگا مل گیا پھر اچانک زمان خان کو ہم نے غائب کر دیا ٹیم سے تو مطلب ہم اپنی اداؤں پر غور نہیں کر رہے دیکھیں انزی بھائی جب کپٹان تھے میں نے ان کے ساتھ بہت ٹور کور کیے انڈیا کے دو ٹور کور کیے انگلینڈ آسیلیا ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ تو یہ خود جاتے تھے پریس آنفیسز میں ایزے کپٹان یہ سارا پریشر لیتے تھے اور ذمہ داری خود قبول کرتے تھے یہاں پر محمد یوسف کہہ رہے ہیں وہاب ریاض سے سوال کر رہے ہیں وہاب ریاض کہہ رہے ہیں عبدالرزاق سے سوال کر رہے ہیں بلال صاحب خاموش بیٹے ہوئے ہیں دیکھیں ابھی مسائل سیلیکشن میں اس وقت پیدا ہوں گے جب گیری کارسن آئے گا جب گورا کوچ آئے گا وہ اپنی ٹرم ڈکٹیٹ کروائے گا ابھی تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ جو وہ سسٹم کو سمجھ رہا ہے وہ ریلائے کر رہا ہے بہت زیادہ اذر محمود کے مشروعوں پر تو مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جا کے سیلیکشن کے مسائل گمبیر ہوں گے اس طرح سیلیکشن کے میٹیاں نہیں چلتی سیلیکشن کے میٹیاں اگر آپ نے چلانی ہے تو تھوڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے کچھ نئے لڑکے جو ہیں ان کو بھی انڈیکس کرنا ہوگا سسٹم میں لیکن یہ جس طرح پاکستان ٹیم کو ورنڈ کپ کے لیے ہم پرپیئر کر رہے ہیں اگر یہ ٹیم جیت جائے گی تو ایزے پاکستانی ہمیں خوشی ہوگی کہ چلے ہماری بات غلط ثابت ہوگی یہ پاکستان کو پلئیئر ایک وائی سپورٹ ہی ہے وہی دیتی ہے انڈری بھائی آپ سے کوچس کے والے سے بھی جانے گا بیٹ اس سے پہلے ایک کلاس چیز میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کوچس سے پہلے کہ پاکستانی کرکٹ میں ایمپیکٹ پلئیئر کی ہم نے بہت بات کی پی ایس ایر ٹرانسمیشن بھی آپ ہمارے ساتھ تھے کہ ایمپیکٹ میچ فینشر کوئی نہیں ہے اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے اسمان خان کو انجک کیا آبی انکلوڈ کر لیا آزم خان کو یارفان خان نیازی تیسرہ لڑکا ہے آپ کے خیال میں یہ تینوں پلئیئر میں وہ کپیسٹی ہے جو سینئر پلئیئر کئی نہ کئی نہیں کر پائے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آکے کمی پوری کر لیں گے کیونکہ انٹرنیشنل کی گیم کا پریشر انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہم نے ابھی ریسنڈی دیکھ بھی لیا نیوزیلینڈ سیریز میں جس طرح ہم سب کہہ رہے ہیں کہ سی ٹیم تھی انہوں نے ان کو پرفارم نہیں کرنے دیا دیکھیں اصل میں یہ کچھ جس طرح کوئی لڑکا پی ایسیل میں پرفارمس کرتا ہے نا تو ہم اس کو یہ سمجھتا ہو جاتی ہوگی بھئی اس کے یہ پرفارم کر رہا ہے اس کو پاکستان نہیں کھلایا اسمان نے اچھا پرفارمس دی ہے لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ پہ آکے پہلے میچ سے آکے جو اپنا انکر رول ادا کرے گا یا ایمپیکٹ پلیئر کے طور پہ آجے گا یا یہ انٹرنیشنل میچ جتوانے شروع کر دے گا تو یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی لیگ میں اگر پورے دو یہ ہماری ایک پی ایسیل کی لیگ ہے نا پوری دنیا میں لیگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ پرفارمس کر رہے ہیں وہ سارے اپنے ملکوں کے لیے نہیں کھیل رہے کیونکہ جی پی ایسیل میں عثمان نے کیا تو وہ شور مجھ گیا کہ جی پاکستان والوں نے زیادتی کر دی پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جی کون سا لڑکا ہمارے سے ٹیلنٹ نکل گیا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی بلکل اچھا اندری بھائی یہ لاسٹ آپ سے جانا چاہیں گے اب اس کو اگر آپ نے رکھ لیا ہے اس پہ اتنا پریشر نہ ڈالنے کے کہ جی کہ وہ انکر رول ادا کرے گی اب اسمان میچ جتوائے گا اب یہ کرے گا تو جس طرح اس پہ پریشر پڑا تو آپ نے یہ نیوزی لینڈ کے پہلے چار سے پانچ مائچ دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور عظمابی اس کے نمبر پہ تو کھلانا چاہیے وہ ایسی اوپنر ہے یا نمبر تین اٹیس اس پہ تو کھلائیں تاکہ اس کو کانفیڈنس آئے اچھا کوچس کے وارے سے کوکلی جانا چاہیں گے آپ سے کہ کوچس ہم نے دیکھا کہ دونوں آ چکے ہیں گیریک اسٹن بھی اور گلیس بھی بھی اب یہ کوچس کے دو رول ہیں ایک ٹیم کو چلانا اور دوسرا اس کا باقی ٹائم کے اندر آپ کے ڈومیسٹی کو دیکھنا یا جو آپ کے پول میں لڑکے چاہے انڈر نائنٹین کا ہے شاہین کا یا یہ ٹیم کے جو لڑکے ہوتے ہیں اس کو دیکھنا تو جب یہ چھے منت سے زیادہ ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے خیال میں یہ کام وہ کر پائیں گے یا اس کا پاکستانی کرکڑ کو لاس ہوگا یا ٹھیک ڈیسی این ایسی چلتا ہے ساری دنیا میں اب نہیں دیکھیں کہیں بھی ایسی نہیں چلتا یہ بیچارے آپ کو کسی انسان ہے نا جن سے بیچارے کوچس بھی آئے ہیں یہ بھی انسان ہے ان کو بھی ان کے اوپر بھی جتنا ہی ورک لوڈ ڈال لیں جتنا یہ برداشت کر سکتا ہے انسان کیونکہ جی آپ پاکستان ٹین کے کوچ ہیں تو یہ ایک مکمل جاپ ہے پاکستان ٹین کے لیے تو آپ صرف وہ ہی کریں باقی یہ جو ان سے دوسرے سیلیکٹرز بیٹھے ہیں پاکستان میں جو سیلیکٹرز بیٹھے ہیں ان کا یہ کام ہے کیونکہ جی یہ ٹریول کریں اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جو کوچیز ہیں یہ تو صرف اینا end of the day ریزل دیکھ سکتے ہیں یوسف ہے یا یہ شفیق ہے جو بھی سیلیکٹرز پاکستان میں ہے ان کا کام ہے یہ گرانڈز میں جائے اور دیکھیں اور یہ ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہے یہ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ہمیں کون سا ہماری ٹیم کو لڑکا چاہیے کہ کون سا اس سٹویشن میں کھیل سکتا ہے تو یہ سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے بلکل ایسا ہے یہ اور ان کو پروڈیوز کر کے دکھائیں آپ اپنے دیکھتے ہو نا کہ جی کوچیز آپ کے ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں ساری زندگی میں سیلیکشن میں یعلا کام رہا ہے کہ جو کوچ جو گہرا ہوتے ہیں وہ آ کے سرم مشنا دے سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ بتا سکتے ہیں یہاں سے جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ اس کو ریفیل کرتی ہے بلکل ایسا ہی یہ لڑکا رکھ لو یہ ان کی ریسپونسیبیلیٹی بلکل انزی بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل میں فردر بات کریں گے ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی انزی بھائی آپ کا اور ماجد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی نیکس ویک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات